یا اے سو جیا میں سمائے گئے ہو ہلاکی پردے پر خوبصورتی اور اداکاری کے راج کرنے والی مینہ کماری کی اصل زندگی کسی دو زک سے کم نہیں تھی درد کا عالم یہ تھا کہ ایک بار مینہ کماری نے خود کی تلنا ایک وحشہ سے کر ڈالی تھی ایکٹرس نے اپنے زندگی میں وہ زکم زھیلے جو انہیں کم عمر میں ہی موت کے موہ تک لے گئے مینہ کماری کا یہ قصہ بے حد مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار گسے میں مینہ کماری کے شوہر کمال عمروحی نے طلاق 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 کہہ دیا تھا جس کے بعد کمال عمروحی سے مینہ کماری کا طلاق ہو گیا لیکن بعد میں جب کمال عمروحی کو اپنی گلتی کا حساس ہوا تو وہ مینہ کماری کے پاس واپس پھر لوٹ آئے مینہ کماری بھی کمال عمروحی سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اب یہ تب ہی ممکن تھا جب مینہ کماری حلالہ سے گزرتی مینہ کماری کے حلالہ کے لیے کمال عمروحی نے جینت آمان کی پتا آمان اللہ خان کو چنان جس کے ساتھ ایکٹرس کا نکاح ہوا اس کے بعد مینہ کماری کو آمان اللہ خان کے ساتھ ہم بستر ہونا پڑا تب جا کر حلالہ مکمل مانا گیا اس کے بعد آمان اللہ خان نے مینہ کماری کو طلاق دیا اور پھر کمال امروہی اور مینہ کماری کی شادی ہوئی حلالہ کی تکلیف مینہ کماری کو زندگی بھر پچوٹتی رہی اس قصے کا جکر مینہ کماری کی بائیوگرافی میں کیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ کون سی زندگی ہے مذہب کے نام پر مجھے اپنا جسم سوپنا پڑا اگر ایسا میرے ساتھ ہوا تو مجھ میں اور ویسے ہمیں فرق کیا ہے کہتے ہیں نیزی زندگی سے پریشان مینہ کماری کو بعد میں شراب کی لٹ لگ گئے اور ان کا لیور خراب ہو گیا جس کے بعد 1972 میں محض 38 سال کی عمر میں ایکٹرس کا نیدھن ہو گیا بیل دوستوں آپ کیا کہنا چاہیں گے مینہ کماری کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی تمام ایسی اور خبروں کو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں